گھٹو سے گھٹ خان کا سفر کیسا رہا؟ والے صاحب نے یہ نام رکھا تھا میں ویسے نلیکس اپنی فیملی کے اندر ہمارے اوبرال پوری کی پوری عوام کا اس وقت سیاستانوں کے اوپر سے اتبار بلکل اٹ گیا ہوئے مجھے کہہ دینا کہ یہ کرپٹ ہے یا فلان ہے یا بدماش ہے یا کچھ چیز ہے تو میرا تو کٹ نیپ ہو گیا تھا مسئیبت اٹھائی عذاب اٹھایا تو اس بندے نے جس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس نے ادھر آکے زمان پارک میں آکے میڈیا کے سامنے کہا کہ جی گھٹ خانے کسی کے پیسے دینے تھے وہ لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے اور شباز شیف نے وہ پیسے دیئے مسئلہ یہ ہے کہ جی جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ جو میں نے بتایا کہ کمیشن مافیا ہے جتنے بھی فنڈز ملنے ہیں انہوں نے اپنا کمیشن لینا ہے اور سائن کر کے دے دینا ہے کنٹریکٹ کسی کو کہ یہ تو تم کام کرو یہ کنوڑ پیہ کا کام ہے یہ فضلہ لاکھ مجھے دے دو اور جاؤ یہ کرو خان صاحب کو آج کہا جائے نا کہ بھی یہ اچھے لوگوں کو ہم ہم ججز کو پرائم منسٹر کسی جج کو بنا دیتے ہیں چیف منسٹر کسی جج کو بنا دیتے ہیں ان کی کیپنٹ پر اچھے لوگوں کو ہم لے آتے ہیں تو خان صاحب نے کہنا ہے یہ کر لو اور مجھے کوئی اطراض نہیں بے شک چھ مینے کے بعد الیکشن کرا دینا بنجاب کے انتخابی مارکے میں پی ٹی آئی نے نئے کھلاڑی میدان میں اتار دیئے پی پی ایک سو چونتیس سے رانہ جمیل حسن پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ بات چیت کریں گے اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ گھٹو سے گھٹ خان کا سفر کیسا رہا؟ والدہ نے والدہ صاحب نے یہ نام رکھا تھا جیسے ہی ہوتا ہے کہ نام رکھ دیا گھٹ خان تو یہ میرے لئے آرنر تھا میں ویسے نلائک تھا اپنی فیملی کے اندر میں پڑھائی لکھائی میں یہ باقی چیزوں میں ریکلس تھا لیکن میرے والدہ صاحب نے جب گھٹ خان کہا ہے تو آئی گاڈ پنکچول اچھا رانہ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو آپ کی موچھیں پسند آئی تھی یا گھٹ خان پسند آیا تھا؟ جب میں نے جوائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا گھٹ خان تو کنڈیشن ہے لیٹ می نو میں نے عمران خان صاحب کو بتانا ہے کہ یہ کنڈیشن ہے گھٹ خان کی پھر وہ آئے گا میں نے کہا تھا حمادر صاحب جب میں نے مجھے پسند آگئی ہے پارٹی مجھے عمران خان پسند آگیا ہے تو میری کنڈیشن میں انکنڈیشنل جوائن کرتا ہوں ٹکٹ دینا یا نہ دینا وہ آپ کی مرضی ہے کچھ ہی عرصے میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور ان کا ٹکٹ بھی حاصل کر لیا یہ سارا کچھ تم جلدی میں کیسے ہو گیا؟ ایکچلی نا یہ وینٹ ہے عمران خان صاحب کا جب الیکشن یہ زمنی الیکشن خان صاحب کا پوستپان ہو گیا تھا تو پھر ہونا تھا پتہ نہیں دس دن بیس دن کے بعد ہوتا ہے لیکن ابھی دو تین دن نہیں ہوئے تھے تو مجھے اطلاع آگئی حماد صاحب نے کہا جی خان صاحب نے بلایا آپ کو میں گیا ہوں تو خان صاحب نے میری بڑی عزت کی بڑے پیار سے مجھے ملے حماد نظر صاحب نے کہا کہ گھڑکہ وہی ہے جس کو طالبان لے گئے تھے تو پھر وہ اور مطلبہ ان کو تجسس ہوا انہوں نے پھر وہ مجھے سوال پوچھنے شروع کر دی کیسے وقت گزرا یعنی کہ میرے بعد باقی لوگ بھی تھے ان کی میٹنگز تھی سکیجل ان کا بنا ہوا تھا تو دس دس منٹ یا پانچ پانچ منٹ سے تو میرا خیال ہے جتنی دن مجھ سے باتیں کرتے رہے تو انہوں نے اپنی چھے میٹنگز جو تھی نا وہ کینسل کی انہوں نے کہا جی پھر صحیح تو اسی وقت جو بھی چیز ان کو پسند آئی ہے خان صاحب کو انہوں نے ایکچولی جو میں محسوس کرتا ہوں ایٹ ڈا سیم ٹائم انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا انہوں نے کہا جی کہ اپنا حماد صاحب گھڑ خان تو ہمیں مل گیا لیکن ہمیں اس قسم کے سو بندے چاہیئے پجاب میں سے حضرانہ صاحب یہ بتائیں آپ کے مخالفین سیاسی مخالفین بہت ساری باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ کا کبھی ردے ملنی آئے اس بارے میں کیا بجائے دیکھو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور میں ان کو کانٹر نہیں کرنا چاہتا میں اپنی ہی پارٹی کے بندوں کے بارے میں باتیں کروں ان لوگوں نے مجھ سے بڑی زیادتی کی ہے بڑی زیادتی کی ہے مجھے کہہ دینا کہ یہ کرپٹ ہے یا فلان ہے یا بدماش ہے یا کچھ چیز ہے مگر اے پروف کے کہہ دینا ایون دن ایڈ ڈزن مائن تو جو ان لوگوں نے بات کی ہے جو مجھے دکھ ہوئے جس بات کا تو میرے تو کٹنیپ ہو گیا تھا مسئیبت اٹھائی عذاب اٹھایا تو اس بندے نے جس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس نے ادھر آکے زمان پارک میں آکے میڈیا کے سامنے کہا کہ جی گھڑ خانے کسی کے پیسے دینے تھے وہ لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے اور شباہ شیف نے وہ پیسے دیئے تو اس بات کا مجھے بڑا دکھ ہوئے عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب یہ بڑا لیگل میٹر ہے اور آپ بھی دیکھیں اور اس سے پوچھیں اس کو بلا کر کس کے گھڑ خانے پیسے دینے تھے حضان صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے اوورال پوری کی پوری عوام کا اس وقت سیاستدانوں کے اوپر سے اعتبار بالکل اٹ گیا ہوئے پچھنے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے جو بھی سیاستدان موسٹی وعدے کرتے ہیں الیکشن سے پہلے وعدے کچھ اور ہوتے ہیں الیکشن کے بعد وہ لوگوں کو ملتے نہیں ہیں لوگوں کو ڈھوڑتے پھرتے ہیں جگہ جگہ اور پھر جو ہمارے ملکی معاشی حالات ہیں ان کی پیشت نظر آپ کیا کہیں گے کس طرح سے لوں گا اتمال بہال ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ جی جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ جو میں نے بتایا کہ کمیشن مافیا ہے جتنے بھی فنڈز ملنے ہیں انہوں نے اپنا کمیشن لینا ہے اور سائن کر کے دے دینا ہے کنٹریکٹ کسی کو کہ یہ تو تم کام کرو یہ کنورڈ پیہ کا کام ہے یہ پتہ ملے لاکھ مجھے دے دو اس میں کس طرح سے ایسی کونسی پولیسی ہے ایسا کونسا لا بن سکتا ہے جو اس کے اب آپ کام کریں گے جس سے یہ لوگ جو کمیشن مافیا ہے یہ اپنا کام نہ کر سکیں یہ گلیاں سڑکیں بنانا ایم پی ایم این اے کا پورٹ فوری نہیں ہے ہم تو ہمیں تو یہ چاہیے جو نیچرل وی ہے نیچرل وی یہ ہے کہ ہم تو لکھ کے گورنمنٹ کو دیں کہ یہ گاؤں اس کو سڑک چاہیے اس کو گلی چاہیے ہم ریکنزشن دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا حال کریں آگے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے اداروں کے ذریعے وہ ڈیویلمنٹ کروائے اور ہم اس ڈیویلمنٹ کو دیکھیں چیک کریں کہ آیا گورنمنٹ افیشلز نے وہ کام ٹھیک کروایا کہ نہیں کروایا گورنمنٹ بھی ان پر کچھ چیک سکڑا رکھے جو ثابت ہو جائے اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے علاج نہیں کیا جاتا آپ لوگوں کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے سب لوگوں کے لئے عوام کے لئے میں لوگوں کے لئے یہ ارز کرتا ہوں کہ جو آدمی پولیٹیشن ہو وہ پیسے کھاتا ہو اس پرفیشن کو وہ اپنا روزگار بناتا ہو اسے نفرت کرے اس پہ لانت بھیجے اور اس کے نزیق نہ جائیں حجر رہنان صاحب یہ بتائیں ابھی اس ٹائم پہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مزاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور آگے ہونے بھی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کوئی مفامت ہوگی ہم امیر سے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مفامت ہوگی اور جس ڈگر پہ خان صاحب چلے ہوئے ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے پیسفل پولیٹیشن کی طرح یہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں یہ کیسے ہیں کہ بات دگڑے نہ ہو میرے ملک کا لقصان نہ ہو الیکشن مینے کے بعد ہونے ہیں دو مینے کے بعد ہونے ہیں تین مینے کے بعد ہونے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میٹر یہ ہے یہ گندے لوگوں کے پاس حکومت نہ رہے کسی اچھے آج بھی میں کہتا ہوں میرا میری کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کو آج کہا جائے نا کہ بھی یہ اچھے لوگوں کو ہم ہم ججز کو پرائم منسٹر کسی جج کو بنا دیتے ہیں چیف منسٹر کسی جج کو بنا دیتے ہیں ان کی کیبنٹ میں اچھے لوگوں کو ہم لے آتے ہیں تو خان صاحب نے کہنا ہے یہ کر لو اور مجھے کوئی اجراد نہیں بے شک چھے منے کے بعد الیکشن کرا دینا ان سے جان چھڑانا ان گندے لوگوں سے اس ملک کا گریبان چھڑانا سب سے پہلی پرائرٹی ہے